اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے رکھے اہل باطل سے بچائے اور ہمیں حق کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد آج یہ ہے کہ ایک ٹائم ہو گیا ہے کچھ لوگ اللہ کا دین استعمال کر کے لوگوں کو ایسی چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں اور اب تو یہاں تک بات آگئی ہے کہ یہ ایسے لوگ سرعام بلیٹنٹ جھوٹ بول رہے ہیں یوت کے ساتھ، ینگ سر کے ساتھ عوام کے ساتھ اللہ کے دین کا نام استعمال کر رہے ہیں اللہ کے دین کا جسٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ اور انہیں شرم بھی نہیں آتی اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ہم کس کی بات کریں یہ ذرا آپ دکھا بھی دیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ بندہ ہے یہ راجہ زیاءالحکس کا نام ہے اور یہ اپنے آپ کو مولوی ویدن ایٹیٹیوٹ کہتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بتایا ہے کہ واللہ اللہ یحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی بگارنے والے کو شہدہ جس کو بندہ کہتے ہیں نا شیخی بگارنے والا بندہ اس کو اور فخور کسی بھی تکبر کرنے والے کو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے والے کو فخر کرنے والے کو یہ اردو والا فخر نہیں ہے عربی میں فخر جو ہوتا ہے اس کا ملتب تکبر تکبر کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلکل پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے تھے آجزی سے رکھتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام صفح انبیاء بنایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی آئینی ناسی کبیرا کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا مجھے شکر کرنے والا بنا اور مجھے لوگوں اپنی نظروں میں آجز اور حکیر دکھا لوگوں کی نظروں میں کیونکہ اللہ کے آخری نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ بنایا تھا لوگوں کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ مجھے میری عزت بڑھا لیکن اپنی نظروں میں میں ذرا بالکل آجزی سے رہوں اپنی نظروں میں میں خود کو آجز اور ہمبل سمجھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے مانگتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگتے لیکن میں اپنے لئے یہ چیز پسند نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت فرمائی اس شخص کو کہ یہ مال دولت کی دعا مجھ سے مت کروا لیکن اس شخص نے زد کی آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دولت کے دروازے کھول دیے پھر یہ ہوا کہ اس دولت کی وجہ سے پہلے وہ جماعت کی نمازوں سے رہنے لگ گیا پھر اس کے بعد وہ جمعہ پڑھنا بھی نہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حتیٰ کہ پھر اس نے زکاة دینے سے بھی انکار کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد پھر صحاب خلفاء نے بھی حضرت ابو بکر نے بھی اس شخص سے پھر زکاة ہی نہیں لی تو جو زکاة نہیں دیتا ہے اسلام کے شاعر کو توڑتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس کا معاملہ پھر اللہ کے ہاں کیا ہے یہ معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور اس کے مال کو ناپسند فرمایا ہے جو اللہ نے دیا ہو وہ بھی ایسے ہو کہ آپ کے گھر میں برتن نہیں چھنکارنے چاہیے آپ کے گھروں میں برتن کی ایسی آواز نہیں آنے چاہیے کہ ساتھ والے کے گھر میں جس کے گھر میں آپ سے کم کھانا ہو یا کم قیمتی برتن ہو اس کے بچوں کا دل دکھے اور اگر آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور آپ کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے تو آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ حدیث شریف ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر سویا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا وہ ہم میں سے نہیں اور یہ پیسہ اور مال اور دولت شو آف کر کے دین کا نام استعمال کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ یوت کو گمراہ کر رہا ہے یہ شخص یہ آپ دیکھ لیں راجہ زیاؤلحق اس کا نام ہے یوت کلب کے نام سے یہ ارگنیزیشن چلا رہا ہے اور اپنے آپ کو مولوی ویدن ایٹیٹیوڈ کہتا ہے ایٹیٹیوڈ جو اللہ تعالیٰ کو بلکل نام پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بلکل آجزی پسند ہے تکبر فخر اور خود کو جتانا ایٹیٹیوڈ دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں ہے اور اس کا ایٹیٹیوڈ کو ہی پھر دین کا لبادہ پہنا رہے ہیں اور اگر آپ ان کے سوشل میڈیا جو فیڈز ہیں وہ دیکھیں تو یہ آپ کو ہارلے ڈیویڈسن اور بڑے بڑے بائیکس اور مہنگی چیزیں دکھا دکھا کہ یوت کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ بلکل نہیں ہے چلیں یہاں تک تو ہو گیا کافی عرصے سے یہ اپنا انہوں نے جو بھی کام کربار چلایا ہوا ہے ہم نے خاموشی اختیار کی تو چلو کوئی خیر کی بات اس کے بہانے سے اگر کوئی لوگ ان سے سن رہے تھے تو سنتے رہتے لیکن اب یہ کھل کے سامنے آگے ہیں لوگ انہوں نے بالکل سرعام جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے اور یہ جھوٹ بول کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلان شخص جو محمد قاسم بن عبدالکریم لاہور کے رہائشی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کو سینکڑوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے سینکڑوں دفعہ اللہ رب العزت ان سے خواب میں پردے کے پیچھے سے کلام فرما چکا ہے اور درجنوں لوگوں کو پوری دنیا میں خواب آ چکے ہیں خواب جو سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خواب ہے وہ نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے یعنی کہ جو سچا خواب ہے جب وحی اور اس کی چیزوں میں سے کوئی نہیں چیز رہ گئی یہ بھی حدیث شریف ہے تو پھر نبوت تو نہیں ہے نا وحی تو نہیں ہے پھر سچا خواب ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے عمد کو یہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا مبشرات والی بڑی مشہور حدیث ہے پھر سورہ یوسف کا پورا سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باندھی ہے کہ سچے خواب کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے یہ اسلام کے جو بنیادی رولز ہیں ان میں سے ایک ہے تو یہ شخص راجہ زیاؤلہق جو ہے یہ جھوٹ اس نے باندھا ہے محمد قاسم بن عبدالکریم کے اوپر کہ اس نے یہ کہا ہے کہ راجہ زیاؤلہق نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم نے امام مادی ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو سرہ سر جھوٹ ہے بالکل جھوٹ ہے جو راجہ زیاؤلہق نے باندھا ہے محمد قاسم بن عبدالکریم کے اوپر یہ ان لوگوں کا اصل میں مسئلہ پتا ہے کیا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ محمد قاسم ہے زیادہ پبلک میں بھی نہیں آتے بڑی مشکل سے ان کے کچھ دوستوں نے فالورز نے ان کو کنونس کر کے لاہور میں ایک ایونٹ رکھا اور پھر اس پہ کچھ زبردستی اگر ہمارے پاس وہ پہلے والا کلپ موجود ہے وہ ہے نا جی ہمارے پاس کلپ وہ کلپ آپ ڈال کے جس میں وہ زبردستی سٹیج پہ محمد قاسم کو لے کر آ رہے ہیں وہ والا کلپ چلائیں یہ دیکھیں جی یہ کلپ ہم نے ان کی سپیچ میں نہیں ڈالا تھا ریکارڈنگ کے لیے یہ ہماری ٹیم گئی تھی وہاں تو یہ والا کلپ ہم نے نہیں ڈالا تھا کہ وہ ذرا آکورڈ سا لگ رہا تھا تو وہ سید ارفان بھائی جو ہیں وہ عالم ہیں کوالیفائیڈ عالم ہیں جرسے نظامین انہوں نے کیا ہے یہ ان کو دیکھیں پوش کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ان کو پوش کر رہے ہیں کہ آپ آئیں سٹیج پہ آ کے بات کریں وہ آجزی کی وجہ سے شرما شرمی میں وہ آئے نہیں رہے تو وہ ایونٹ بھی سارے ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے ارینج کیا ان کو فورس کیا پھر اس کے بعد سٹیج پہ بھی ان کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے تو اب ایسا بندہ ہے وہ خود کو آجز سمجھتا ہے نظریں جھکا کر چلتا ہے وہ خود دعویٰ نہیں کرتا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو گائٹ کیا ہے کہ اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو وہ خواب بیان کر رہے ہیں تو اب ایسے بندے پہ یہ اٹیک کرتے ہیں اور ان کے اوپر جھوٹ بانتے ہیں کہ انہوں نے امام ادی انہ کا دعویٰ کیا دیکھیں ہات ٹاپک ہے نا وائرل ہوگی چیز آپ کہہ دیں کہ فلان شخص نے امام ادی انہ کا دعویٰ کیا آپ کے ویڈیو ملینز میں جائے گی اب اس بندے کے آپ کے بوتان کی وجہ سے چاہے لوگ پتھر ماریں نعوذ باللہ تکلیف پہنچائیں عزہ پہنچائیں یا لوگ گمراہ ہوں آپ کے اس بات کی وجہ سے یا وہ حق کی طرف بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کر رہا ہے لیکن آپ کے اس الزام کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوں اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے یہ جھوٹے لوگ ہیں تو یہ جو محمد قاسم بن عبدالکریم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سچے پیغمات آ رہے ہیں خوابوں میں ان کو کوئی نقصان تو پہنچا نہیں سکتا پتھر ماننے کی جو کوشش کرے گا اس کا حال ابو لحب والا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا ابو لحب کے بارے میں تبت یدہ ابی لحب ابو لحب تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو تباہ و برباد ہو جا لیکن آپ لوگوں نے یہ جو یوت خلاف والے ہیں ان لوگوں نے اپنا نام جھوٹوں میں لکھوا لیا بہتان تراشوں میں لکھوا لیا اور اگر یہ سچے ہیں تو یہ ثبوت لائے میں ان کو آج چیلنج کر رہا ہوں یہ راجہ زیاہلاق علی اعتشام اور یہ کوئی اور بندہ بھی ساتھ بیٹھا وائے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا باقی تو کمنٹس اس نے بڑے اچھے کی ہیں یہ چلائیں ذرا یہ دانیال دانیال عبداللہ نام بتا رہا ہے اپنا پتہ نہیں کون بندہ ہے یہ اس کے بات سنیں ذرا یہ میں ان کو کچھ عرصے پہلے سے فالو کر رہا ہوں سپیشلی ان کے ساتھ جو ان کے جو میں دیکھ سنے آپ نے ان کے فالوور ہیں اویس نامی پنڈی اسلامباد میں ہی ہوتے ہیں اگر آپ اپیرنٹلی ان سے ملے تو آپ کوئی ایسا ریڈ فلیگ نظر نہیں آئے گا صحیح ہے آپ کو بلکہ شاید یہ نظر آئے یعنی ایک ریلیجسلی انکلائنٹ بندے وہ شاید یہ نظر آئے کہ ہر اس شخص کے اندر دینی ہمیت اور دینی غیرت جسے ہم کہتے ہیں وہ شاید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ان کا جو نالج ہے وہ بھی ایک ایوریج انسان سے ایوریج مسلمان سے تھوڑا زیادہ ہے صحیح ہے نہیں ہے کہ ہر سچا خواب یا ہر سچی خبر جو ہے وہ اور دوسرا یہ کہ میں نے کافی زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھی زیابہی اور ایک طوی کیونکہ اس کے ایک وجہ ہے جسا میں نے پہلے ذکر کیا لیکن ان کی فانورز دیں وہ نائنٹی ایٹی پرسنٹ باتیں اچھی کرتے ہیں دیکھیں اس بندے نے لگتا ہے ہمارا کانٹینٹ دیکھا اور اس چیز سے اگری کر رہا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے تو یہ سارے لوگ بیٹھ کے وہ ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوئے وہ بھی دکھائیں جی یہ کون ہے چار لوگ یہ بھلا بھی دیکھیں جی یہ پانچھر کیا نام ہے اس کا خود کرو یہ جو پانچھر والی چیز ہے ایک تو بیسکس یہ بیسک چیزیں کیوں کرنا ہے اور مقاصد شہریت آپ کے دماغ میں آپ بڑے کلیرلی فیصلے کر سکتے ہیں کیونکہ اب حق اور باطل غری شیڈز میں نہیں ہے یہ بلاک اور وائٹ کمپلیٹلی ہے یہ ٹاپک بھی جو ہے کیامت اور اس کی نشانی میجر سائنس میجر سائنس یہ بیسی بہت اٹریکٹیو ہے لوگوں کو بڑا اٹریکٹیو کرتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے ہمیں فیوچر کا پتا چلے یہ چار لوگوں نے بیٹھ کے امام مہدی کے اوپر بوتان باندھا ہے محمد قاسم بن عبدالکریم کے اوپر بوتان باندھا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے کسی سے انہوں نے سنا ہے یا خود انہوں نے یہ بوتان لگایا ہے یہ اپنے آپ کو انہوں نے جھوٹوں میں لکھوا لیا ہے اور اگر ان تک کوئی خبر پہنچی تھی تو یہ ویریفائی کرتے یا ساتھ پروف لگاتے کہ اس میں محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے کوئی پروف لگائیں کہ محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے مجھے بھی دکھائیں مجھے بھی پتا چلے میرا تو محمد قاسم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے بھائی ہمیں تو ان سے ان کا خواب سننے کے لئے سوپ آپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کہتے ہیں محمدی کا دعویٰ کر دیا ہے کوئی ثبوت لائیں ہمیں بھی دکھائیں اگر نہیں لاتے تو آپ بھی آئیں اور میں بھی آتا ہوں اور جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں یہ موبائلہ کی دعوت قبول کر لیں آپ آپ بھی آئیں میں بھی آتا ہوں آپ بھی جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں میں بھی جھوٹوں کے اوپر یہ محمد قاسم ہے یہ کہا ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ امام میدین ہیں یا نہیں یہ پہلی پہلی ویڈیو دیکھیں ان کی یہ لاہور کے ایونٹس ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے یہ سنیں اب یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے جو بلیف کر رہا ہے ڈریمز پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ ہیں جو نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ شیطان بتا رہا ہے شیطان ہاں میں آ رہا ہے یا پھر وہ آپ نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز گھرے ہوئے ہیں تو یہ مجھے ہاں میں بھی آیا تھا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ یہ ویڈیو بناو اور اس کو اپلوڈ کر دو اور کہو کہ لعنت اللہ علالقاذبین یعنی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو اس معاملے میں جھوٹ بولے تو وہ پھر میں نے ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کی تو اب چکر مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ لوگ بلیف کرتے ہیں ڈریمز کا تو آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تو لیکن اتنا کنفرم ہے کہ آپ لوگ کبھی میرے موہ سے کبھی کوئی بری بات نہیں سنیں گے ایون بری بات بھی نہیں سنیں گے دعویٰ تو بہت دور کی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت اللہ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں تھا اور چونکہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے یہ چیزیں بتائیں ہیں تو وہی چیز جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا اور نہ میں انشاءاللہ کبھی کروں گا اور ایون کوئی بری بات بھی نہیں سنیں گے میرے ذہن سے کیوں میرے موہ سے کیوں اس لیے کہ جو تو اکل میرا اللہ پہ ہے نا وہ پھر ہٹ جائے گا تو اکل اور وہ کام میں کرنے نہیں آگا تو یہ ریز ہے نا بس اس کام یہ دیکھیں یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میں دعویٰ نہیں کرتا لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی وہ اس چیز اس سوال کو بھی آوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں پہ آتے ہیں ابھی لیکن آپ یہ ان کی بہت پرانی ویڈیو ہے سالوں پرانی ویڈیو ہے غالباً 2017-16 یا اس ٹائم کی ویڈیو ہے جو ان کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے یہ اس کا لنک بھی ہے نیچے اور یہ سکرین پہ آپ کو ان کے چینل کی سکرین شاٹ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ان کے چینل پہ کب سے اپلوڈ ہے ڈیٹ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ چلائیں جی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو بعض کہتے ہیں کہ تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور تم ان کو ایسے پیش کر رہے ہو جیسے تم ہی امام ادی ہو اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ گول رہے ہو میں آج آپ کو ان سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں میں نہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں اور نہ میں نے یہ خواب حد سے لکھے ہیں اور نہ میں نے کبھی امام ادی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ میں کوئی عالم دین ہوں میں ایک عام سا آدمی ہوں اور یہ سب مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے یہ سن لیا آپ نے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام ادی بلکل نہ کہا جائے یہ تو بلکل ٹائٹل سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ نے اسی بندے کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ یہ امام ادی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور سنیں یہ نیو ٹی وی نے کچھ ماہ پہلے یہ بھی پچھلی سردیوں میں ان کے ساتھ انٹرویو کیا ہے ڈاکٹر صبیل اکرام جو آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ امام ادی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے یا کر تو نہیں دیں گے یہ آپ سنیں انہوں نے کیا جواب دیا ہے ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کی ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ ہم ہیں تو آپ کی طرف سے تو کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید میں نہ رکھیں نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور جوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو تو انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں آپ لوگوں کو روشنیوں میں روشنی دکھاتے رہیں گے رہنمائیں فرماتے رہیں گے جو اللہ نے مجھے اور حاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں کے طرح سن لیں آپ نے انہوں نے کہا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا کوئی دعویٰ کروں اور آپ اسی بندے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امام مہدی انہیں کا دعویٰ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ آجز مزاج مسکین مزاج خاموش طبعہ بندے کو آپ لوگ رگڑا دے دیتے ہیں اور اپنے ویوز اور فالورز اور جو بھی آپ کا خفیہ ایجنڈا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ ایک بیانیاں کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بندے کے خلاف جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے گا اصل بات آپ نہیں بتا رہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ کا حق غالب نہ ہو جائے اصل بات جو ہے کھل کے کہیں نا آپ کو پتہ ہے کہ ترکی بہت ترکی جواب ملے گا دلیل کے ساتھ جواب ملے گا قرآن اور حدیث کے ساتھ جواب ملے گا کہیں اصل بات کہ یہ عویس نصیر ہے جس نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہیں یہ ہوں گے سارا قصور اس کا ہے یہ کیوں نہیں کہتے آپ آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک فالوئر ہے جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اصل بات کریں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم خود کو امام مہدی نہیں کہتے اور وہ دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ مجھے امام مہدی مت کہو یہ عویس نصیر ہے جس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اور جس کا سارا قصور ہے آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ حق بات کریں ڈرے نہ حق کو نہ چھپائیں میں یہ کہتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم خواہ امام مہدی ہوں گے فیوچر میں اور الحمدللہ اب صرف میں نہیں کہتا ایک ٹائم تھا صرف میں کہتا تھا اب آپ یہ دیکھ لیں یہ فہد ہیں یہ دیکھیں کراچی سے یہ ساکب ساکب بنایت اللہ کراچی سے یہ کہتے ہیں محمد قاسم امام مہدی ہوں گے یہ سید ارفان احمد ہیں یہ عالم ہیں درس نظامی انہوں نے کیا ہوئے یہ کہتے ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے یہ فیصل ہیں سرگودہ سے ان کو دیکھیں پھر آپ یہ دیکھ لیں آپ یہ کافی یہ کلپس سارے لگائیں اب صرف میں نہیں ہوں یا پوری سکرین پہ آپ کو اپر سے نیچے تک سارے نظر آ رہے ہیں محمد قاسم بن عبدالکریم محمد قاسم بن عبدالکریم یہ صرف اس میں ویڈیو میں کور ہی نہیں ہو سکتے اب الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم ہی نئر فیوچر امام مہدی ہوں گے کیونکہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے اور اللہ نے مجھے توفیق دی کہ جب یہ بات اللہ نے کہلوائی مجھ سے کہ محمد قاسم کو امام مہدی کہو اللہ کی توفیق سے میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی آگئی نعوذ باللہ منزلک بس اللہ نے توفیق دی سمجھ دی شعور دیا تو جب یہ بات کر دی تو اس کے بعد جس نے بھی مجھ سے آکے بحث کی میں نے اس کو یہی کہا کہ بھئی میری سمجھ کے مطابق تمام شرعی ریکوائرمنٹس اور دلائل محمد قاسم بن عبدالکریم کے اوپر پورے ہوتے ہیں یہ آپ نیچے یہ آپ کو لنک میں ڈسکرپشن میں ویڈیو نظر آ رہی ہوگی یہ پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آئے گی راجہ زیاؤلہ کی ویڈیو جس میں یہ اس کا پوڈکاسٹ ہے اس پہ اس نے ایک گھنٹے پہ ایک گھنٹہ اور چار منٹ پہ جا کر یا غالم نے گھنٹے پہ یہ بات کی ہے محمد قاسم کی یہ آپ سن لیں پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ لنک نظر آ رہا ہوگا جس کے اندر مکمل احادیث کے ساتھ جتنے ہمارے امام مہدی کے اوپر ریسرچ ہے وہ ساری منشن ہوئی ہے تمام احادیث کے ساتھ کہ امام مادی مکہ اور مدینہ سے ان کی وہاں ان کی پیدائش نہیں ہوگی مشرق میں ان کی پیدائش ہوگی ایک حدیث میں آپ کو کوئکلی سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ریفرنس نکالنے ذرا کہ تین میں اختلاف ہوگا تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے اس کے بعد وہ کسی ایک پہ بھی اتفاق نہیں کر سکیں گے اس میں حدیث میں اور کانٹینٹ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں فرمایا فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَبَّنْ عَلَى السَّلْجِ کہ ان کی ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے تمہیں گلیشئرز کے اوپر برف کے اوپر گزٹ کے جانا پڑے سُمَّةَطْلُو رَایَاتُ وَسُودِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مشرِق کے طرف سے کالے جھنڈے نکلیں گے فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَبَّنْ عَلَى السَّلْجِ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے تمہیں گلیشئرز اور برف کے اوپر گزٹ کے جانا پڑے فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَادِ کیونکہ امام مادی مشرق کے جانب سے آئیں گے مدینہ میں نہیں پیدا ہوں گے مکہ میں نہیں پیدا ہوں گے مشرق کے جانب سے آئیں گے اور جب مشرق کے جانب سے آئیں گے تو مشرق میں ریاست مدینہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قائم فرمائی تھی اس کے بعد اس وقت آپ مجھے بتا دیں راجہ زیاؤلاغ صاحب کہ لا الہ الا اللہ پہ اس وقت دنیا میں کون سی ریاست ہے کون سی اللہ کے دین کے اوپر قائم کی گئی ریاست ہے وہ یہی پاک سرزمین ہے یہی سے امام مدینہ آنا ہے یہ تمام آپ کو دلائل اور حدیث اس کے اندر حدیث کے اندر یہ جو ویڈیو ہے نمبر ٹو پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو تمام دلائل نظر آ جائیں گے تو اب میں ینگسٹرز کو یہ ایک ریکمینڈیشن دوں گا کہ آپ کو کسی ایٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی ہارلے ڈیویڈسنڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی میٹیریل شو آف کی ضرورت نہیں ہے پیسہ دولت دکھا کہ اللہ کا دین نہیں پھیلائے جاتا اللہ کا دین آجزی کا نام ہے اپنا پیسہ اور دولت جو اللہ نے آپ کو دیئے اس کو بھی چھپانے کا نام ہے کہ کوئی آپ سے حقیر نہ خود کو سمجھے اور اپنا پیسہ اور دولت اللہ کے رستے میں خرج کرنے کا نام ہے کسی ایٹیٹیوٹ کا نام نہیں ہے ہارلے ڈیویڈسنڈ کی شرٹ پہننے کا نام نہیں ہے ہارلے ڈیویڈسنڈ کے بائیکس کو شو آف کرنے کا نام نہیں ہے پیسہ اور دولت دکھانے کا نام نہیں ہے آجزی کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح زندگی گزارنے کا نام ہے اور آپ دین ان سے سیکھیں جو اللہ کے سچے دین کے اوپر ہیں ان لوگوں سے نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے مگر ایسے لوگوں سے بچیں کہ جس میں یہ شائبہ ہو کہ وہ اللہ کی آیتوں کو دنیا کے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں واللہ عالم کہ اب یہ اپنی مشہوری کے لئے یہ یوت کلب والے ساری حرکتیں کر رہے ہیں یا پیسہ دولت کے لئے کر رہے ہیں یا شو آف کے لئے واوا کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ تین باتیں چوتھی اور آخری بات کہ انہوں نے سرعام جھوڑ بولا ہے تمام ینگسٹرز جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ اب راجہ زیاؤلحق سے سوال کریں کہ لاؤ ثبوت کہاں محمد قاسم نے امام ادیونے کا دعویٰ کیا ہے راجہ زیاؤلحق آ کر پبلیکلی اپولیجائز کریں ورنہ پھر آ جائے اگر اس وعدے کے اوپر قائم ہے آجاؤ تم بھی آجاؤ میں بھی آتا ہوں دونوں مل کر جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بیشتے ہیں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمین و المسلمات والصلاة والسلام و علا سیدنا محمد و بارک و سلم علیک موسیقی